امام حضرات کا جو ہمارے صحافی دوست ہیں ہمارے ورکرز ہیں پروگرام کے دوست ہیں حکومت کی طرف سے کوئی ہیں ان سب کو میری طرف سے اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے آج کی یہاں پہ اس نشست کا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ ورلڈ پولیو ڈے کی مناسبت سے یا ورلڈ پولیو اسٹاپ ڈے کی مناسبت سے آج ہم یہاں مقصد صرف یہی ہے کہ آج اس دن کی مناسبت سے اپنے ان عظیم شہدہ ورکرز جو باقی جو لوگ جنہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے نہ صرف اپنا وقت اپنی محنت دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانے تک دیں تو سب سے پہلے تو آج میں شروع کروں گا ان کو یاد کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس شہادت کو اور اس مقصد کو قبول کرے اور ہمیں بھی حمد دے کہ ہم آگے اس موزی بیماری سے اپنی جان چھوڑا لیں دنیا اس کو آج کے دن کو ذرا مختلف انداز میں مناتی ہے بدقسمتی سے ابھی تک ہم اس کو اس انداز میں نہیں منا بائے وہ آج کے اس خوشی میں مناتی ہے کہ جی انہوں نے پولیوں کو اپنی اپنے ملک سے اور اپنی جگہ سے ختم کی ہم ابھی تک اس موزی مرض سے ابھی تک ہم نبرداز ماں ہیں اور ابھی تک ہماری سٹرگل چل رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ اور اسی پیغام کے ساتھ جو دنیا مناتی ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ آج سے ہم یہ اہد کریں کہ اگلے سال جب ہم یہاں اسی طرح سے کٹے ہوں تو یہ موزی مرض اس کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے آپ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے بچے بھی بغیر کسی اس طرح کی معذوری سے ان کو بچا پائیں جیسے ہمارے دوست بیٹھے ہیں اس وقت جو کہ بلوشتان کا اور پاکستان کا ہم سمجھتے ہیں مستقبل ہیں علی مکائل آپ لوگ شاید ان کو جانتے ہوں گے تو ہم چاہتے ہیں سارے ان کی طرح درست صحت مند رہیں اور اسی طرح سے کیلتے کوتے رہیں اور آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کریں آج کی دن کے مناسبت سے صرف میں یہتنا کہنا چاہوں گا کہ بولیوں کو ختم کرنا شاید کسی ایک حکومتی عدددار یا کسی ایک شخص کا جو اس پروگرام سے تعلق رکھتا ہے اس کے بس کی بات نہیں ہے اس کو ہم سب نے مل کر من حیصل قوم جو ہے اس کے خلاف اکٹے ہونا اور اس کو ختم کرنا ہے اگر ہم ایز ایز ای نیشن ریکٹ نہیں کریں گے تو جیسے چوبیس پچیس سال سے ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں تو آگے بھی ہمیں لڑنا پڑے گے لیکن اب آج کے دن ہم یہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو اس معاشرے سے اپنے ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ صرف دو ممالکے سے رہ گئے ہیں جہاں پر یہ مرض باقی ہے اس سال پاکستان میں اب تک چہتر کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں بلوستان میں سات کیسز ہوئے ہیں بلوستان میں جو سات کیسز ہوئے ہیں وہ چار زلوں میں ہوئے ہیں جن میں کلابداللہ کوئٹا جعفر آباد اور اب کچھ دن پہلے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہر نائی میں بھی کیس رپورٹ ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں سیچویشن پولیو کی یہ ہے جو سرکولیشن ہے یعنی جو انوارمنٹ میں یا جو گٹر کے پانی میں تقریبا تقریبا سارے پاکستان میں اس وقت حالات اس کے حوالے سے کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن شاید اس طرح کے حالات بھی ہمیں شاید اکٹھا کر لیں اور ہمیں ایک دفعہ پھر جگہیں جو درمیان میں حالی کے ایک دو سال تین سال پہلے ہم بہت قریب پہنچ چکے تھے کہ ہم اس کو ختم کر لیں لیکن شاید یہ حالات بھی اب ہمیں موقع دیں کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنی جتوہ نہیں ہے اور اس کو یقجہ کر کے اس کے خلاف یقجوٹ ہو جا اور اس کو ختم کر لیں تو اس لئے آج آپ تمام دوستوں کو یہاں اکٹے کرنے کا یہی مقصد تھا جس میں میرے خیال میں ہمارے کچھ پولیو ورکرز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم چاہیں گے اگر ان میں سے بھی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو ان کی بات آپ ضرور سنواز سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو میں حاضر ہوں تو بات کرنا چاہے گی ایک دن کے حوالے سے اگر ان جس کوئی اپنے ایکسپریئنس خیال کر دے تو ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن میں اپنا شیئر کرنا چاہوں گی ایسا نظر کیونکہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سٹار بھی پچھا ہوا ہے تو میں بے ایک ماں ہوں ہمارا یہ ایم ہوتا ہے کہ ایک بچہ پیلے بولے ایک ایسا مرض ہے جو بچے کو مستقل وہ بچے کو مستکل کو بول کل ختم کر دیتا ہیں وہ بچے کی در کے 없이 چھوٹا کی نہیں کر سکتا بچے وہ بچے کے کچھ بھی نہیں کر سکتا بتا کوے بچے کے ماں کے ساتھ essaیت کمزوری بے ہوتی ہے وہ اس کا مساف کر دیتا ہے اور اس کا مساف کر دیتا ہے اس کے ساتھ 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 یہاں بی確 ہے سکتائے کرتے ہیں ہمارے کے completely ایک دور ہ کو انظر گاری کو شہای رہیں اے ای وید کیسید ہے میں درستے ہمانے ہیں اب اس سے ہمارے کانا ہمارے کاری بئے ہمارے کبھی نواز فرانے میں کیا میں نہیں جائے کرتا مجھے ایسا کیا جتنےiga نظیر کرنے کیا کبھی رہا ہمارے کبھی لدیوار سکتے ہیں ہمارے کبھی مطلب ہمارے کبھی ہمارے کبھی ہمارے کبھی مجھے دیوارا نمیمیزا فیحد��ا ڈال ڈاللو تخبی are ڈاللو Winter ڈاللو ڈاللو ڈالا ڈاللو ڈال ڈاللو ہمارے دوستے ہمارے ساکھتے ہیں